اسلام علیکم 34 ویک آف پریکننسی حمل کا چونتیسوہ ہفتہ اس ہفتے میں بچے کا وزن تقریباً دو کلو گرام ہو جاتا ہے اور بچے کی جو ہائٹ ہوتی ہے لمبائی ستارہ شارعہ ساتھ دو انچ ہو جاتی ہے ہفتے میں بچے کے جسم میں سیکس آرمونز بننا شروع ہو گئے ہیں چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ بھی ایک وجہ جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے کہ پدائش کے وقت بچے کے جو جنیٹل آرگنز ہوتے ہیں وہ سویل ہونے کی وجہ سے بڑے لگتے ہیں لیکن کچھ دن کے بعد پھر ان کی سویلنگ کم ہو جاتی ہے تو وہ اپنی شکل میں آ جاتے ہیں اگر آپ کے پیٹ میں بیبی بوئی ہے تو اس ہفتے میں لڑکے کے ٹیسٹیکل سپیٹ سے سکروٹن کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے تقریباً تین سے چار پرسنٹ لڑکے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں یہ پروسیس نہیں ہوتا تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہوتی ایک سال سے پہلے جو ہے وہ بغیر کسی میڈیسن کے ٹیسٹیکلز جو ہیں وہ اپنی جگہ پر آ جائیں گے بچے کی سکن جو ہے وہ پہلے کی نسبت موٹی ہو گئی ہے بچے کے جو ناخن ہیں وہ ٹاپ تک یعنی کے کیوٹیکلز تک پہن چکے ہیں بچے کے پھیپڑے اور سینٹر نیروس سسٹم یعنی کے دماغ سے ریلیٹڈ جو حصے ہیں وہ ابھی میچور ہو رہے ہیں ونیاکس جو کہ سفید رنگ کا مادہ ہوتا ہے جس کی مدد سے بچہ جو ہے وہ پانی کے اندر میں فوس رہتا ہے وہ بھی نارمل ڈیلیوری کے لیے ایزا لوبریکنٹ کام کرتا ہے آپ کی بچے دانی کا سائز پیگننسی سے پہلے جتنا تھا اس کی نسبت اب یہ ہزار گناہ بڑھ چکا ہے چونتیسویں ہفتے میں جو امنیوٹک فلویڈ ہے وہ سب سے زیادہ ریکارڈ کیا جاتا ہے اس ٹائم پر آ کے مطلب جو امنیوٹک فلویڈ ہوتا ہے وہ اپنے پیک لیول پر ہوتا ہے آخری ہفتوں میں آ کر عورت کو سینے میں جلن کی شکایت رہنا شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے سٹرمک یعنی کے میدی کی جو جگہ ہے وہ کم پڑ جاتی ہے اس طرح کھانا صحیح سے اور جلدی سے ڈائجسٹ نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا کھانا یعنی کہ اگر آپ ایک ٹائم پر ایک روٹی کھا رہی ہیں تو اس کو تین حصوں میں ڈوائٹ کر لیں آپ تھوڑی سی روٹی کھائیں دو گھنٹے بعد پھر باقی حصہ کھائیں اور پھر دو گھنٹے بعد باقی حصہ روٹی کا کھائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کھانا بھی پورا کھایا جائے گا اور آپ کے سینے کی جلن بھی کم ہوگی اور آپ کو انرجی بھی پوری ملے گی اگر رات کے وقت آپ کو سینے میں جلن محسوس زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے اپنے رات کا کھانا جائے وہ ٹائم سے کچھ دیر پہلے کھا لیں تاکہ وہ حضم بھی ہو جائے اور رات کو لازمی ووک کر کے سوئے اس سے تھوڑی بہت جو آپ کی جلن ہے وہ بھی کم ہو جائے گی کیونکہ کھانا جائے وہ لیٹنے سے پہلے حضم ہو جائے گا پانی زیادہ سے زیادہ پیئے خود کو ہائیڈریٹڈ رکھیں یہ آپ کے اور آپ کے بچے دونوں کے لیے ہی صحت مند ہے بلڈ پریشر اور شگر کا لازمی اپنا چیک کرواتی رہیں سپیچلی اگر آپ کے بلڈ پریشر یہ شگر پہلے ہائی ہوتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا میرے چینل ٹاک آباؤٹ ہیلتھ کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ